اصل مہنگائی کی لہر آئے گی جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپے گرنے کا اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم اندھیرہ نظر آ رہا ہے یہ جب 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 تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ایک ہی اس کا حال ہے جمہوری حال ہے کہ الیکشنز کروا دیں اور فوری طور پہ الیکشنز کروا دیں اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حال نہیں ہے جو بھی آپ کریں گے اس وقت جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے ملک نیچے ہی جاتا رہے گا اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں جو سری لنکا کے اندر حالات ہیں مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا ہمارے راستے میں یہ بٹھا دی ہیں چور چوروں کا صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آکے ملک کی کوئی خدمت نہیں کرنی انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں انہوں نے جو ایف آئی اے میں یہ جو شباز شریف اور بیٹے کا چوبیس عرب کے کیسز ہیں یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں انہوں نے نیب ختم کرنی ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلکل اپنا غلام آگئی غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن تو ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو اس کو دھاندی کر کے تو جیت سکے جو انہوں نے ہمیشہ کیا ہے اس لیے سب کے لیے نیوٹرلز کے لیے ججز کے لیے لائرز کے لیے میں سب کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن باقت ہے اور میں اپنے صحافیوں کو میں پہلے تو سلوٹ کرتا ہوں وہ صحافی جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس ملک کی خودداری کے لیے اور حق اور سچ کے لیے جن کے پیچھے آج ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں جن کو غدار کہا جا رہا ہے جو جن کو غدار کہا جا رہا ہے وہ قوم ان کو بڑی دیر سے جانتی ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو سارے لوگ ان کی کریڈبلیٹی مانتے ہیں جن کے اوپر کاٹ رہے ہیں فائی آرز اور پھر جو ڈرائیا جا رہا ہے صحافیوں کو اور میں آج ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں جو ہمارے ساڑھے تین سال کے دور میں ہمیں کہتے تھے کہ جی ہم کوئی ازادی رائے پر پابندری ڈال رہے ہیں ہمیں جتنی تنقید ہوئی پاکستان کی کسی تاریخ میں حکومت کو نہیں ہوئی اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ باہر سے پیسہ کدھر آیا اور کن 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 میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں پر لگا جنہوں نے پوری کیمپین ہمارے گینس چلائی تھی کہ جنہاں ملک تباہ ہو گیا ہے معیشت تباہ ہو گئی ہے معیشت تباہ ہو گئی ہے جبکہ اب تو سٹیٹسٹکس تو جھوٹ نہیں بولتے نا جو عداد اور شمار ہیں جو سامنے اب آگئے ہیں دو سالوں میں کرونا کے باوجود پانچ اشاریہ چھے فیصد پہ تیسرے سال میں ایکانومی بڑی اور اس سال چھے فیصد پہ ایکانومی بڑی جو پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی ڈیویلپنٹ ہوئی بتا دیں کتنی دفعہ اس طرح کی انڈسٹرل گروت ہوئی کسانوں کے پاس کبھی اتنا پیسہ آیا اور جو ہماری فصلوں کی جو 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 ریکارڈ ٹوٹے ہیں وہ بتائیں کتنی دفعہ ہوا آئی ٹی ہماری آگے بڑی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ملک جو سب سے بہتر جا رہا تھا برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار ہم دے رہے تھے پچھلے دوروں میں مقابلے میں آپ تو آگیا نا عداد و شمار ہم سب سے زیادہ روزگار ہم نے دیا تھا اس کے اوپر انہوں نے کیمپین چلائی یہ باہر سے فائنانس کیمپین تھی انہوں نے بتایا کہ حکومت تباہ ہو گئی ہے اور اب خود ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جو حکومت کی وہ پرفارمنس تھی آج آپ ذرا دیکھ لیں جو یہ حکومت تجربہ کار کہہ رہے تھے آج ان کے کیا حالات ہیں تو میں آج خاص طور پر ورکنگ جرنلسٹ کو میں ان کو کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے دھرنے کے دوران بھی میں ان کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مشکل وقت میں اور مشکل کنڈیشنز میں کور کرتے ہیں تو ان کو میں آج خاص طور پر آج داد دینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی بھی وہ کور کر رہے ہیں جبکہ پورے مالکان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے یہ میڈیا سنسرشپ کے اوپر اور جو جو میڈیا ہاؤسز آج کھڑے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ یہ بھی آج فیصلہ ہو جائے گا ہے کون اس طرف ہے اور کون دوسری طرف ہے اس کے علاوہ میں جو اب بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کل ایک رات کو ویڈیو دیکھی جسٹس ناصرہ اقبال ان کی یہ تھی ڈاکٹر جاوید اقبال یہ ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال کی بیوی جو کہ وفات پاک ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال علاوہ اقبال کے بیٹے ہیں جسٹس ناصرہ اقبال کے گھر پر ریڈ ہوتی ہے رات کو اور ان کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے میں آج پھر سے پوچھتا ہوں سب سے اپنی عدلیہ سے میں پھر سے اپنے نیوٹرل سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو آپ سینز دیکھ رہے ہیں یہ کون سی حکومت اس طرح کی چیزیں کر سکتی ہے کوئی ڈیموکرائٹک حکومت یہ نہیں کر سکتی ہے یہ صرف مجرموں کی حکومت کر سکتی ہے اور اس طرح کے کئی اور سینز آ رہے ہیں حماد عزر کے گھر کے اوپر پورا حملہ کیا گیا ان کی عورتیں اوپر بیٹھی تھی پولیس دوار چھلانگ مارکے چلے گی یہ کون سا یہ تقریب تقریب کاری ہو رہی تھی کون سی غداری ہو رہی تھی پاکستان سے یہ جس طرح کی ہمیں چیزیں سا ہمارے ایم اینس کو پکڑ لیا ہے کراچی کے اندر ایم اینس کو پکڑ لیا ہے انہوں نے تو میں میں پھر اپنی آخر میں اپنی قوم کو ڈریس کرتا ہوں دیکھیں میں انشاءاللہ کل پختونخواہ سے پورا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس نکر نکل رہا ہوں اسلام آباد کی طرف پختونخواہ میں ہر جگہ سے ہمارے پاس کافلے جمع ہوں گے اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے میں اس کو پولٹکس نہیں سمجھ رہا میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں تو میں اپنی قوم کو پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی کو بھی کسی کی اس ملک میں کسی کی جان کو خطر ہے نا وہ میری جان کو خطر ہے لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں اس کو پولٹکس نہیں سمجھ رہا میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی جو امریکہ لے کے آئے ہے یہ چور صرف اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ان کی مانیں گے یہ ان کے غلام ہیں ان کے پیسے ان کے لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں جس طرح دس سال میں جو چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے ان دونوں کے دوران شریف کے اور زرداری کے چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے ایک دفعہ ان کے موہ سے ایک لافسی نکلا کیونکہ ان کو خوف تھا کہ کچھ بولیں گے تو ان پیسے پکڑیں گے جس طرح آج روسیوں کے پیسے پکڑ رہے ہیں مغرب کے اندر جو ان کی آفشور اکاؤنٹس ان کی پراپٹیز پڑی ہیں یہ لوگ چوروں چوروں کی کیابنٹ ساٹھ فیصد بیل پہ باقیوں کے تفتیش ہو تو باقیوں کے بھی پتا چل جائے گا کہ ان کے اوپر کیا کیسز ہیں ان کے لیڈرز جن کے پیسے باہر پڑے ہیں امریکی ان کو لے کے آئے ہیں ایک سازش کے تحت اور اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان مجرموں کو مان لوں گا میں سمجھتا ہوں موت اس سے بہتر ہے ان کی غلامی سے موت بہتر ہے اس لیے میں جہاد ڈیکلیئر کی ہوئی اور میں انشاءاللہ کل کافلے کے ساتھ دکھ لوں گا اسلامباد کی طرف میں اپنی ساری آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ کو ڈرانے کی انہوں نے کوشش کی ہے یہ جو کل رات سے ڈر آ رہے ہیں خدا کے واسطے یہ خوف کی زنجیریں توڑ دیں خوف انسان کو غلام بناتا ہے یہاں چار ہزار انگریز تھے صرف ہندوستان میں انہوں نے چالیس کور لوگوں کے پر حکومت کی ہے خوف کے تحت لوگ ڈرے ہوئے تھے خوف انسان کو غلام بناتا ہے ہمارے سامنے افغانستان جب بھی افغانستان کے اوپر کوئی باہر کی قوت آئی ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے اوپر کوئی نہیں حکومت کر سکا سوپر پارز کو وہ شکست دے چکے ہیں ہار نہیں مانتے وہ کیونکہ انہوں نے خوف کے اوپر قابو پایا ہوا ہے ہم بائیس کروڑ لوگ کیا ان چوروں کے نیچے ہم ان کی حکومت تسلیم کریں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں جیل میں نہ ڈال دیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اپنی جان کی فکر نہیں ہے آپ کو جیلوں سے ڈر ہے کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے بتائیں کتنے لوگ جولوں میں چلے جائیں گے کیا کہ اتنی پولیس ہے کہ اتنے زیادہ جو عوام کا سمندر ہے جو جو نکلے گا اور جو نکل نکلنا چاہتا ہے کیا ان کو ڈالیں گے جیلوں میں نہیں ڈال سکتے آپ نے کسی قسم کا خوف نہیں دیکھے اگر انہوں نے ہمارے جو لیڈرز ہیں جو کہ جو ہمارے تحریک انصاف کے ان کو جیل میں ڈالتے ہیں فکر نہیں آپ سب لیڈرز ہیں اب سب نے نکلنا ہے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر اگر انہوں نے سارا بند کر دیا ہے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے نکلنا ہے کوئی اتنی پولیس نہیں ہے کہ وہ ساروں کو کچھ کر سکے گی وہ صرف تب تک ہے کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑ کے آپ کو ڈرا دیں گے پھر سے قرآن کی آیت ہے جو لوگ امان لیا ہے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں امان والے لوگوں میں خوف نہیں ہوتا زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اس کے ہاتھ میں ہے ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے رسک اس کے ہاتھ میں میں پیغام اپنی پولیس اور بیروکرسی کو اب دینا چاہتا ہوں جو جو حرکتیں کی جا رہی ہیں یہ جو اسلام آباد کا اے جی یہ لے کے آئے ہیں یہ ایک مجرم ہے یہ سیف سٹی کے اندر یہ کرپشن کے اندر اس کو نکالنے والے تھے اس کو چوروں کو لے کے آئے ہیں اس لیے کہ مجرم ان کے سارے غلط کام کریں گے جس طرح یہ جو اوپر مجرم بیٹھے یہ امریکنوں کے ہر غلط کام کریں گے اس لیے میں ساری بیروکرسی کو کہہ رہا ہم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں میں پنجاب کی بیروکرسی سے پوچھتا اور پولیس سے کہ کس آپ حمزہ کے پیدا آپ مان کیسے رہے ہیں اس کی کوئی کوئی بھی آرڈرز یہ تو ہے ہی نہیں اس کے تو کل فیصلہ ہونے لگا ہے اس کی تو مجورٹی نہیں ہے یہ تو یہ لوٹوں کے سرک پہ اوپر آیا تھا وہ تو سارے ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں اس کے پاس تو مجورٹی نہیں ہے اس کی تو کیبنٹی نہیں ہے یہ کیسے آپ کو حکم دے رہا ہے کس طرح آپ اس کے حکم مان کے یہ غیر قانونی چیز کر رہے رات کو ایک ایک کے ہم نام یاد رکھیں گے کوئی آپ کا سیول سیویس کا بیروکرسی کا آپ کا قانون ہے کہ آپ غلط آرڈرز ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ان لاؤفل آرڈرز آپ نے نہیں ماننے کس بیسز پہ آپ نے یہ کی ہے وارنٹ کے بغیر لوگوں کے گھروں میں گس گئے ایک ایک کا ہم نام نوٹ کر رہے ہیں اور یہ جو اسلام آباد کا آئی جی ہے اس کو تو خاص طور پر کیونکہ اس کو تو ویسی سزا ہونی چاہیے تھی اور اسی لیے اس کو لے کے آئے کیونکہ یہ جو چور ہیں یہ ہر ان کی بیروکرسی کو میرا پیغام ہے ان لاؤفل آرڈرز آپ مانیں گے آپ کے پر ایکشن لیا جائے گا یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کو کوئی روک سکتا ہے یہ جس طرح عوام نکلے گی آپ نہیں روک سکتے اور میں قوم کو آخر میں اپنے نوجوانوں کو کہ میں اپنے نوجوانوں کو اس لیے آخر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو ملک کا مستقبل ہے یہ آپ کے ہاتھ میں یہ آپ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں میری جنگ نہیں یہ ہم سب کی جنگ ہے یہ اوپر رہ گئے قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑ سکتی اور صرف چھوٹے مجرموں کو مجرموں کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے تو دو راستے ہیں ایک ہماری تباہی کا راستہ ہے اور ایک حقیقی ازادی کا راستہ ہے حقیقی ازادی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے سب شہریوں کو تیار ہونا چاہیے میں انشاءاللہ کل نکلوں گا پختون خواہ سے اور یہ پاکستان کا تاریخ کا سب سے بڑا کافلہ لے کے نکلوں گا اور کوئی بھی روک روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا نہ اتنی پولیس ہے یہاں نہ یہاں کوئی تھی آہ کوئی رینجز ہیں روکنے کے لیے اور نیوٹرلز کو پھر بھی کہ نیوٹرلز آپ کے اوپر بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے اور آپ کے اوپر بھی ججمنٹ پاس ہوگی چین جے اور چین جنے، جسے ایسا ہوا ہو جائے گی ہے تو اپری جس طرح ہون کے دیکھیں یہ موجودہ حکومات جس طرقی سے اجلیہ کے خیصلے ہیں کہ کسی کسی کیلئے آپ سیاسی سنگرمیت کو نہیں روک سکتے ہیں تو دوش کی اداری ہے کہ ہم نیوڑا دیکھتے ہیں تو یہ چس طرح سے اقرامات اٹھائی جا رہے ہیں تو یہاں کو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کل ہی جو ادارے ہیں ان کو مبنازم بناہنا چاہ رہے ہیں اور دوش کی طرف کے ادارہ ادارے ہیں وہ موام کے سامنے کی مددود ہیں اور چس طرح سے یہ چادر و چادر دورانی تکترس کو موامات جس پر کیسے کیا جا رہے ہیں دیکھیں میں پھر سے پہلے جو کہہ بیٹھا ہوں کہ جب آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو جو ہمارا حق ہے ہم کوئی ایسی غیر قانونی چیز ہم نے نہیں کی یا تو میں کہوں نہ کہ میں جا کے اسلامباد میں توڑ پوڑ کروں گا انتشار کروں گا ہم نے ہمارا تو شروع سے ہے کہ پرامن اتجاج ہمارا رائٹ ہے اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف تو یہ جو کر رہے ہیں میں پوچھتا ہوں ان سے کہ ہمارے دور میں جب انہوں نے کہا جی بڑی میڈیا کے پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں سوائے فیک نیوز کے اوپر اور جو پروپاگینڈا تھا جو ہمیں ہمارے خلاف غلط چیزیں کرتے تھے اس کے علاوہ ہم نے تو کبھی میڈیا کو کچھ کہا ہی نہیں یہ جو میڈیا کو کر رہے ہیں ان کا جو رائٹ ہے کور کرنے کا اور خاص طور پر اے آر وائے کے پر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں یہ صرف میڈیا کی آواز بند کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور جو باقی میڈیا ہے جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں اس کو صرف اجازت دے رہے ہیں اور یہ بالکل قانون کے خلاف ہے میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان کی جو عدلی ہے اس کا بھی آج امتحان ہے کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرے گی یا نہیں کرے گی کیا وہ اس کی حفاظت کرے گی یا نہیں کرے گی اور جو یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی بدقسمتی سے جو جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اور یہ جو فیشسٹ اور یہ جو انڈیموکرائٹک کام کر رہے ہیں بدقسمتی سے اس کا عوام اس کو ہماری جو ادارہ ہے ہماری جو فوج کا ادارہ ہے اس کے اوپر بھی وہ عوام اس کا نظرہ گر رہا ہے عوام کا غصہ اس طرف بھی جا رہے ہیں اس کو بھی متنازہ کر رہے ہیں آپ کے جو وائکرز ہیں ان کے پاس آپ کا بیانے ہیں کیا جو آپ کے پیوش سے ہماری جو سنے کرتے ہیں ماشاللہ آپ کے پیوش سے ہماری جو سنے کرتے ہیں یہاں پہ محمد خان صاحب اور مجید کی کانٹر پیوش سے ہماری جو جو ایک شکل پنسو گئے ہیں آپ کی باہی رکھوں کے یہ تانکرز کیا آپ نے جو سنے بیانے کو نہیں کر رہا ہے اصل میں دیکھیں ایک ایک وقت ہوتا ہے جس میں ایک موضوع ہوتا ہے وہی لوگ اس کے پر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں الیکشنز جب شروع ہوتی ہیں تو لوگ آپ کی پرفارمنس سننا چاہتے ہیں کہ آپ جب پرفارمنس آپ تھے الیکشن میں تو آپ نے کیا کیا اس وقت جو یہ اتنی بڑی سازش ہوئی ہے ملک کے ساتھ لوگ سننا چاہتے ہیں سازش کا اور یہ اس پر کون ملوث تھا کیا ہوا لوگ ڈیٹل سننا چاہتے ہیں تو اس لیے زیادہ بات اس چیز پر ہوتی ہے لیکن میں یہ کیا بیٹھا ہوں دیکھیں یہ پاکستان کی مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس ملک میں ایک بینکراپٹ ایکانومی مل کے آپ تیسرے سال میں پانچ سارے چھ فیصد گروت ریٹ کریں اور چوتھے سال میں چھ فیصد گروت ریٹ اور آپ کی ساری اکروس دی بورڈ ملک ترقی کرنا شروع کریں اور یہ اداد اور شمار اویلیبل ہیں سب کے پاس یہ پاکستانی بیورو اور سٹیٹسٹس کے پاس یہ ہے یہ ہمیں بڑا کہا گیا جی معیشت تباہ کر دی تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تو ساری حیران رہ گئے ہیں کہ اگر معیشت تباہ ہوئے تو چھ فیصد پر تو نہیں وہ گروہ کرتی انڈسٹرل لارج سکیل بینیفیکٹرنگ جو اصل میں ملک میں دولت میں اضافہ کرتی ہے اس کی گروہ ریٹ دیکھے ٹین پوائنٹ سکس پسنٹ اور پھر جو ساٹھ فیصد عبادی ہماری دھیات میں رہتی ہے کسانوں کے پاس تو کبھی اس طرح کا پیسہ نہیں آیا پہلے کبھی بھی ہماری فصلوں کی اتنی بند پر کراپس نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں کی پی کے اندر پورا ایک انقلاب آگیا زیتون کا یہ ہمارے دور میں آیا ہے اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہم زیادہ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ اس وقت لوگ سننا کچھ اور کیونکہ اس وقت لوگ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے زیادہ بات ہے یہ علیہ دا ہم بات کریں گے انشاءاللہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے ہماری پرفارمنس کیا ہے دیکھیں اب یہ حکومت ان سے سنبھالا جا نہیں رہا سب کو پتا کہ سنبھالا نہیں جا رہا بھاگے پھر رہے ہیں آئیم ایف کے پاس میسیج پچا رہے ہیں امریک لوگوں کو کہ خدا کے واسطے ہمیں پیسہ دے دو نہیں تو عمران خان واپس آ جائے گا ان کے پاس تو اور کوئی اب تو یہ واضح ہو گیا نا کہ ان کا تجربہ صرف کرپشن میں تھا ایکانومی چلانے میں تو ان کا تجربہ نہیں تھا کیونکہ 6% گروت ریٹ سے آپ کے سامنے اگلے یہ دو مہینے کدر کدر پہنچ گیا پاکستان تو ان کا آنے کا مقصد ہی ایک تھا شباز شریف کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے میں پہلے یہ کھیجتے گئے اور یہ بھی سازش کے تحت ان کے کیس سننے نہیں گئے انہیں تو سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی چوبیس ارب روپے جس میں سولہ ارب روپے ان کے نوکروں کے نام پہ آئے ہیں جس میں مقصود چپراسی اس میں کیا چیز ہے یہ تو سیدھی سیدھی سزا تھی ان کے کیس ہی نہیں لگتے تھے بینچ ٹوٹ جاتا تھا یہ ایک ایک مہینے کی ڈیٹس مل جاتی تھی اس کو بچایا گیا ہے اور یہ آیا آتے ساتھ اس نے کیا کیا ایف آئی اے کے اندر سارے چینجز کر دیئے اور ایف آئی اے میں چینجز کر کے اس کے سب سے مقصد یہ ہے کہ اپنے کیسز ختم کریں بلکل زرداری نے یہ کیا تھا جب اس کا ساٹھ ملین ڈالر سویزلن میں پکڑا گیا مشرف نے اینارو دے دیا اس نے وہاں بھیجا ایمبیسٹر شمس الحسن کو اس نے سویزلن میں جا کے وہ سارے ڈبے پورے کیسز کے اٹھا گیا اور وہ ختم کر دیا جس طرح ان کے ایل ڈی اے میں چوری پکڑی جاتی تھی تو سارے آگ لگ جاتی تھی اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے کیسز ختم ہو ایف آئی اے تو ملک کا تو ان کو نہ سنبھالا پہلے انہوں نے سنبھالا تھا اب سنبھالا جائے گا کیونکہ نینانوے میں بھی بینکرپ ملک چھوڑ کے گئے تھے اٹھارہ میں بھی چھوڑ کے گئے ان کی کوشش ہے نمبر وار نیپ ختم کریں ایف آئی اے میں اپنے کیسز ختم کریں اپنے لوگ پلانٹ کر کے اس کے بعد اوورسیز پاکستانی کی ووٹنگ روکیں وہ لوگ جو کہ اکتیس ارب ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی ووٹ ہو ان کی ختم کریں ای وی اے مشین سے انہوں نے جتنی جالی ووٹس پناہی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ یہ ای وی اے مشین پر نہیں الیکشن ہونے دیں گے اور اس کے بعد یہ جو اپنے لوگ پلیس کریں گے ہر جگہ کے اوپر اپنے وہ لوگ جس طرح یہ اسلامباد کا آئی جی لے آئے ہیں جو کہ جس کو سزا ہونے والی تھی اس طرح کے لوگوں کو لائیں گے تاکہ ان کی غلط کام کریں اور آپوزیشن کو وکٹمائز کریں وہ سارے ڈبے پورے میں میری ارسل نے دیکھیں پرابلم یہ ہے یہ چھوٹی سی جگہ یہاں ساری ڈی ایس ان جیز بلا کے اور سیکیورٹی کنسرنز بھی ہمیں اس وقت تو اس لیے ہم ایک کو بلاتے ہیں اور یہ ای آر وائی کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے ای آر وائی کی کوریج بند کی ہوئی ہے یعنی آپ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی کئی ایریاز کے اندر آپ کوریج روک دیئے تو اس لیے ہم کر رہے ہیں ہم بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اگر نہیں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ کون کھڑا ہوگا تو اس لیے صرف ہے فیڈ سب کو مل رہی ہے سب کو فیڈ مل رہی ہے سب کو فیڈ مل رہی ہے اس کی لاسٹ میں ارز کروں ایک ریٹائیڈ آمی آفیسر تھے ریٹائیڈ آمی آفیسر ان کے گھر میں جب دوار چھلانگ مار کے کوئی رات کو آتا ہے تو ان کی پہلی کوشش ہوئی ہوگی نا کہ یہ کوئی ڈاکو یا کچھ آئے ہیں اور وہ کیونکہ ریٹائیڈ آمی آفیسر ہے انہوں نے یعنی جو ویپن نے استعمال کرنا جانتے ہیں انہوں نے استعمال کر لی میرا اس پوائنٹ اس سے زیادہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے لیکن مجھے افسوس ہی ہے کہ کونسا ایسا کرائیسس ہے کہ دواریں پھیلانگ کے رات کو تین تین بجے اٹیک کیا جائے گھروں کے اندر میرے گھر میں میں سوچیں میرے بیوی بچے ہوں میں میرے گھر میں کوئی مجھے نظر آئے کہ دوار آکے کوئی لوگ آ رہے ہیں میری پہلی کیا خوف ہوگا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو بتانے کے لیے کوئی ڈیفینڈ کروں گا سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ کونسا اتنی بڑی امرجنسی اور کرائیسس آ گیا تھا کہ آپ نے راتوں کے اندھیروں کے اندر لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیک کیا یہ تو شکر کریں کہ اور جگہ یہ نہیں ہوا اور اگر کوئی اور بھی اگر کوئی آمی آفیسر جس طرح کی جن کی ٹریننگ ہے ہو سکتا ہے وہاں وہ بھی گولی چلا دیتے ہیں اوکے جی تینکیو او سوری میں ایک آخری آخری ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں اس وقت سب سے پہلے یاسین ملک کا اوپر بات کرنا چاہتا ہوں ان کا کل ہندوستان کے اندر ان کی عدالت میں ان کو سزا سنائی جائے گی اور میں اس لیے آج ان کے اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یاسین ملک کسی صورت ان کو دہشتگرد نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ان کی بڑی لمبی سٹرگل ہے کشمیر ازاد اپنی آزادی کی کشمیر کی ازادی کی سٹرگل میں بڑی سخت مزمد کرتا ہوں ہندوستان حکومت کی ان کے اندر کوئی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ایک آدمی جو اتنی بڑی اتنی دیر سے سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو اتنی دیر جیل میں رکھا ہے اس کو اتنی دیر ٹوچر کیا ہے اس کو اب دہشتگردی میں سزا سنائی جائے میں سارے پاکستان کی طرف سے اس کی سخت مزمد کرتا ہوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج اپیل کرتا ہوں کہ ایک طرف تو ہم سب کو آپ کہتے ہیں کہ یوکرین کے اوپر ہم ہم روس کے خلاف اپنی آواز بلاند کریں لیکن دوسری طرف جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور یہ اس طرح کے یاسین ملک سے جو اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کل اس کو یہ سزا موت سنائی جائے گی اس کے اوپر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج کہتا ہوں کہ یہ ڈبل سٹینڈرز ختم کریں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم مزمد کریں جبکہ انٹرنیشنل قانون توڑا جا رہا ہے یوکرین میں دوسری طرف ساری خاموشی ہے جو کہ کشمیر کے لوگوں سے اور خاص طور پر جو کہ فریڈم فائٹرز ہیں کشمیر میں فریڈم فائٹرز کا مطلب جس طرح کہ اپنے ملکی ازادی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کو پر ایکشن لینا چاہیے شکریہ